شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا وہ جالا شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان خُدی کا سرِ نہا لا الہ الا اللہ خُدی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تُو نے مطاعِ غرور کا سودا فریبِ سود و زیان لا الہ الا اللہ خیرت بوئی ہے زمان و مقاں کی زناری نہ ہے زمان مقاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ عزام لا الہ الا اللہ ناظرینِ محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان سمیرمت اور نعمتِ افطار میں اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی سیکمنٹ صداِ حق جس میں پیش کیا جاتا ہے مقابلہِ حسنِ ازان ہمارے خوش گلو خوش الہان نوجوان اپنی آوازوں میں ازان دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور جو سب سے زیادہ خوبصورت انداز سے ازان دیتا ہے ہمارے منصفین صاحبانِ علم و دانیش ہمارے ساتھ پہلے دن سے شریکِ سفر ہیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا کہ وہ کون سا کنٹسٹنٹ ہے کہ جو شایانِ شان طریقے سے موزن کہلائے گا اور اگلے راؤنڈ کے لئے کالیفائی کرے گا اور ناظرین یقین انہیں کہ امام جب نماز پڑھاتا ہے تمام مقتدیوں کو تو اس کا ثواب اپنی جگہ اس کی اہمیت اس کی فضیلت اپنی جگہ لیکن یاد رکھئے جب مسجد سے ازان گونچتی ہے جو موزن ازان دیتا ہے اس کی پکار پر ہی تمام مقتدی مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ہم نے ان نوجوانوں کے دلوں میں سنتِ بلالی کو روشن کرنے اور اس کو زندہ کرنے کے لئے جاویدہ کرنے کے لئے الحمدللہ یہ سیگمنٹ رکھا اور جس انداز سے ہمارے نوجوان تیاری کے ساتھ ہمارے کانوں میں رز گھول رہے ہیں ازانوں کے کہ حمدِ خدا سے تر ہیں زبانیں کانوں میں رز گھولتی ہیں ازانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ آج کا مقابلہ بھی ہمیں بڑا زبردست دیکھنے کے لئے ملے گا اور باوجود اس کے کے روزہ بھی ہوتا ہے اور صبح سے آپ لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لئے تو یقیناً جب اسی کی حمد و سنہ اللہ اکبر کی صداوں میں بلند ہوگی تو پھر کیا کہنے ہوں گے انشاءاللہ اور صاحبان علم و دانش ہمارے ساتھ موجود فخر پاکستان قاری وحی زفر قاسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج محمد آمیر فیادی صاحب اور آپ ہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ارشاد انجم قریشی صاحب تینوں صاحبان کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اور آپ لوگوں کی ہی اجازت سے ہم مقابلے کے جانب بڑھتے ہیں بلا تاخیر without any further delay I would like to ask محمد نوید first پہلے کنٹسٹنٹ ہے آج کے محمد نوید جو اپنی خوبصورت آواز میں انشاءاللہ اذان دینے کی سعادت حاصل کریں گے اور ہمیں امید ہے آپ کا لہجہ بھی بہت خوبصورت ہوگا انداز بھی اور آواز بھی اور انشاءاللہ ہم سب جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کو گار اٹھیں گے وقت مقررہ آپ کو پتا ہے تین منٹ کا ہوتا ہے آپ کا جیسے ہی وقت شروع ہوگا آپ اپنی اذان شروع کریں گے اور آپ کا time شروع ہوتا ہے اب اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد نوید اپنی خوبصورت آواز میں آزان سے ہمارے کانوں میں رس گھول رہے تھے ہماری سماعتوں کو موتر کر رہے تھے اور بڑا فیل آیا کاری صاحب مجھے نہیں پتا آپ لوگ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے آزان دی ہے بڑی ہارٹ ٹچنگ آواز تھی جو دل پر لگ رہی تھی جو دو ہیں ہمارے باقی ابھی دو اور ہیں انشاءاللہ بیسٹ آف لکھ اور امید ہے کہ آپ اس پارٹیسپیشن کے بعد پریشرائز نہیں ہوں گے بلکہ کوشش کریں گے اس سے بھی بہتر انداز سے انشاءاللہ ہمیں آزان دینی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ سیکنڈ کنٹسٹنٹ آف جڑے محمد کامران مقابلہ حسن آزان کے دوسرے کنٹسٹنٹ آپ کی آزان شروع ہوگی وقت مقررہ پر اور یہ کاؤنٹر ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب اللہ ادبر اللہ ادبر اللہ اللہ ادبر اللہ ادبر اشہد اشہد اللہ اللہ اشہد اللہ اللہ اشہد 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 ان محمد رسول اللہ 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 حیع الفلاح اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حسن ازان کے محمد عاقب رضا کے رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں مجھے بھی اور اس پینل کو بھی بسم اللہ کیجئے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ممبر اللہ اشہد ان اللہ اشہد ان اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیاء اللہ حیاء اللہ حیاء اللہ حیاء اللہ 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 لا الہ اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداون پھر مسجدِ نبوی کی اذانیں بھی سنا دے ناظرین اکرام مقابلہ حسن اذان پیش کیا گیا اور تینوں ہی ہمارے کنٹسٹنٹس نے پارٹسپنٹس نے بھرپور انداز سے کوشش کی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو منوا سکیں اور اذان میں جتنے اجزائے ترقی بھی ملحوظ رکھے جاتے ہیں جو کسی بھی اذان میں حسن پیدا کرتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ ماں ہمیں دعائیں دیتی ہوں گی کہ آج ان کے لال ان کے بچے بے راہ روی کا ناظرین دور ہے اور آج کل بچے ہمارے نوجوان کس کس سرگرمیوں میں ملوث ہیں لیکن الحمدللہ ہمارا دل بڑا فخر سے مطبع آپ سمجھ لیں کہ خوش ہوتا ہے اور ان کو ہم خیراج پیش کرتے ہیں ہمارے نوجوان جس انداز سے صرف یہ شعبہ اذان میں نہیں بلکہ شعبہ قیرات کے اندر شعبہ نات کے اندر شعبہ تقاریر کے اندر جس انداز سے ماشاءاللہ نوجوان آگے آ رہے ہیں دل خوش ہو رہا ہے الحمدللہ ان کی حوصلہ افضائیہ میں کرنے چاہیے چونکہ یہ اس طرف راغب ہوا ہیں ان کے والدہ نے ان کو اس طرف راغب کیا ہے ماشاءاللہ تو ہم ان کو قریصہ آپ کا تفصیلی کومنٹ لوں گا میں اور اپینیا لوں گا ایک بریک ہے انشاءاللہ اس کے فوراں بعد آپ کی طرف آتا ہوں ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین مقابلہ حسن آزان آپ نے ملاحظہ کیا اور تینوں ہی نوجوانوں نے ہمارے پوری کوشش کی کہ وہ بہترین انداز سے اپنی آزان دیں اور وہ تمام اجزائے ترقیبی ملہوم رکھیں جو کسی بھی آزان کو خوبصورت اور قابل سماد بناتے ہیں ایکسپرٹ اپینیاں جاننے کے لیے کاری القررہ فخر پاکستان کاری وحی زفر کاسمی پہلے دن سے شریک سفر ہیں سر آپ کی مجموعی رائی بھی ان تمام کے حوالے سے اور جو آپ ون بائی ون کہنا چاہے ماشاءاللہ میں پہلے تو ان کو کہوں گا کہ انہوں نے آزان دینے کی سعادت حاصل کی تینوں نے ماشاءاللہ اور بہت ہی خوبصورت آزان سننے کو ملیں اور جو سب سے پہلے جنہوں نے آزان دی ہے یہ ہمارے محترم نبی صاحب نے انہوں نے جب شروع کیا ماشاءاللہ تو اتنے اوپر سے انہوں نے اٹھایا تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ اس سے اوپر کس طرح جائیں گے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنی خوبصورت طریقے سے اوپر چلے گئے آرام سے بلکل اور بڑی اچھے طرح سے انہوں نے آزان دی اور بہت لگا کہ ایفرٹس بھی نہیں کرنے بڑے آرام سے بڑے آرام سے ماشاءاللہ خرج میں تو بہت سے لوگ سریلے ہوتے ہیں لیکن میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص آکٹیو میں جا کے اتنا سریلے بہت ویلیویبل کومنٹ ہے آپ کے لئے پھر ماشاءاللہ کامران بھائی نے جو ازان دی ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری ازان دی ہے اور ان کے تلفز بھی بڑے کلر تھے بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ازان دی ہے اور ہمارے جو آقب صاحب ہیں تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ پیش ہے بیٹا یہ بار بار بتا ہے ہر اپیسوڈ میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کو جب ملا کر پڑھیں تو بیچ میں رے پر پیش لگائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ اسلی ہو جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں تو روک و لام سے ہم ملا سکتے لیکن ماشاءاللہ تینوں نے بہت خوبصورت ازانیں دی ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ جب نمبر کاؤنٹ ہوں گے دیکھیں کاری صاحب کی جو رائے اس سے تو متفق ہے اس لیے کہ میں نے بھی یہ چیز محسوس کی کاری صاحب نے آپ کے سامنے تمام چیزوں کی نشان دی ہی کر دی ہے باقی ارشاد بھائی میں بھی یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ تینوں نے بہت اچھا پڑا ہے بہت خوب نوائے ہیں میں تو ان کے لیے نوید جو ہے ان کے نام ہے کہ مجھے تو ایک الگ سے جو کمپوزیشن ملی ہے کہ بہت انٹائرلی جو لیگ اور ڈیفرنٹ ہمارے سیکمنٹ کے لیے نوید ہے ماشاءاللہ نوید بہت اچھی حضان دی آپ نے آپ کے آواز میں مٹھاس بھی ہے اور دعا کرتے ہیں اور یہ سننے کے بعد غرور نہیں کرنا ہے بھائے آپ نے اور محنت کرنی ہے کیونکہ آگے مقابلے اور ٹف ہیں ٹھیک ہے تو آمین اچھا آپ لوگوں کو بھی تمام اپینین سن کر اور جو ججیز کی رائے تھی سمجھ تو آگے ہوگا کہ ماشاءاللہ آج کے اس مقابلے حسن ازان کے جو وینر ہیں وہ ہیں محمد نوید آپ کو بہت بہت مبارک اور بیٹا آپ جنہوں کی بھی بہت مبارک جو آپ کو بتائی گئی ہیں باتیں اصلاحی ان پر آپ نے انشاءاللہ غور کرنا ہے اور ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی ازان کو اور صورت برانے ہیں بیسٹ آف لکھ اور اپ کمینگ ایمنٹس اور آپ کو ہم آنے والے راؤنڈز کے لیے بیسٹ آف لکھ کہتے ہیں سیویسٹن ووچیس اور کوسر مسالہ سیلانی مسالہ کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے اور ان تمام ہمارے تینوں کنٹسٹنٹس کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے اور آج ہم الحمدللہ آپ سب کو یہ بات جان کر بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ آج ہم اس ایوان سے اس سیگمنٹ سے جو اجازت لیں گے تو والحاج محمد آمیر فیادی صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی نقیدت اپنی عقیدت پیش کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے کہ بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خزرا تیری گلی میں سرور بخشا تیری گلی نے سکون پایا تیری گلی میں کرم ہو اے تاج دار بطھا عطا ہو کچھ لادلوں کا صدقہ ہزاروں منگتے پسار دامن کھڑے ہیں داتا تیری گلی میں اور خدا کی مرضی خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا اور دلوں کا کعبہ تیری گلی میں بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خزرا تیری گلی میں بریک کے بعد جو سیگمنٹ ہے میرا اور آپ کا پسندیدہ بز میں علماء اس کو سجائیں گے میرے اور آپ کے پسندیدہ ہوس سید سلمان گل نورانی اس سیگمنٹ سے آمیر فیاضی کی آواز کے ساتھ اپنے مزبان سو میرے احمد کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحاج محمد آمیر فیاضی مفلس سے زندگی اپنا سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگ مگائیں نہ کیوں میرا اکسے درو ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا ان کا دیوان نہ ہو ان کا مجذوب ہو کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے مر سوب ہوں سر حد حشیر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل مل گیا زہن زہن بے رنگ تھا سانس بے رو پتھی رو پر ماں سیت کی تک گڑی دھوپ تھی ان کی چشمیں غنی رونق جان بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا جب اسے مجھ پر ہوا مصطفی کا کرم بن گیا دل مزفر شراغ حرم زندگی پھر رغی